عمران خان کے جو نقاد ہیں ان کو عمران خان سے ڈرنے یا پریشانی کتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی ہے جو ان کی خدمت یہ سوچ کی کرتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ریولوشن آ رہا ہے امران خان یہی دیکھیں گے کہ ان کے فائدہ میں کیا ہے جو چیز ان کو کرسی میں محفوظ رکھتی ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کریں گے جو ان کی کرسی کو ذرا سا خطرہ محسوس ہوتی ہے اس کو جھٹ سے ڈمپ کر دیں گے آج وزیراعظم پاکستان کے دو سپیشل اسسٹنٹس تو فارغ ہوئے تانیہ صاحبہ بھی گئی اور ڈاکٹر زفر مرزا بھی گئے تانیہ صاحبہ نے اپنے ریزگنیشن لیٹر کے اندر یہ لکھا ہے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے خدمت کرنے کے لیے وہ تشریف لائی تھی لیکن ان کی اوپر میڈیا کی طرف سے بہت درہ تنقید ہو رہی تھی اور حکومت بھی اس تنقید کی ضد میں آ رہی تھی لہٰذا انہیں اس پوسٹ کو چھوڑنا مناسب سمجھا ظاہر ہے وہ اپنے ریزگنیشن لیٹر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ اس طریقے سے ان کو جہانگیر خان ترین ایک کمپنی کے بورڈ کی اوپر لے کیا ہے چونکہ خود وہ ڈیل کر رہی تھی ڈیجیٹل معاملات کے ساتھ اور کمپنی کے بورڈ کی اوپر ہونا ایک کلیر کلیش آف انٹرسٹ ہے جہانگیر خان ترین ان کو اپوائنٹ کروانے کے بعد خود شگر سکیم کے اثرات سے بچتے ہوئے آرام سے ملک سے باہر چلے گئے اور ظاہر ہے کہ اب جب ان کا معاملہ ٹیک اپ ہو رہا ہے میڈیا کے اندر تو ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے تو ان کا پولیٹیکل کلاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ویسے بھی جب آپ کے بعد کے انیڈیا نیشنیلٹی ہو تو آپ کو کیا پڑی ہے کے سوالوں کا جواب دیں اگر وہ سوال بہت اہم ہے تو انہوں نے ایک اپنے لیے دروازہ کھولا اور اب آپ کو وہ ناخبروں میں نظر آئیں گی اور کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ پاکستان کی وہ خدمت کرتی رہیں گی لیکن جس طرح لوگ اس طرح کے جاتے ہیں مرد کے پھر وہ خدمت کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں اس کا ایک بہت بڑی جو اس کی اگزیمپل ہے وہ آپ کو ساکر بن سار صاحب جو ایکس چیف چسٹس ہیں وہ نظر آتے ہیں آج کل آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئیں گے بلکل غائب ہو گئے انہوں نے آپ کو فری لیگل سرویس بھی پروائیڈ کرنی تھی انہوں نے ڈیم کو بنوانا تھا وہاں پہ چوکی داری کرنی تھی بابا رحمتیں انہوں نے بننا تھا وہ تمام باتیں کرتے کرتے وہ غائب ہو گئے اگرچو وہ پنشن لے رہے ہیں پاکستان کے عوام کے جو ٹیکس ہیں ان سے وہ جیبیں بھر بھر کے پنشن لے رہے ہیں لیکن جو وعد وعد انہوں نے کیا تھا وہ پورے نہیں کیا تو تانیہ صاحبہ اگر تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کینیڈین نیشنیلٹی ہے وہ ٹھنڈ پروگرام کے ساتھ اپنی اپرادین جنگی میں واپس سلی جائیں گی ڈاکٹر زفر مرزا کا معاملہ صورت سے مختلف ہیں فیس ہیں یا رہے تھے بہت طویل عرصے تک موجودہ حکومت کی ہیلتھ پولیسیز کا اور ٹویٹر کی اوپر ایکٹیف اور پولیسی ایکسپرٹ کے طور پر آپ کو ایکٹیف نظر آئے کوویڈ نائنٹین کے اندر جاتے جاتے وہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ کس طرح ان کی کاوشوں سے اور قوم کی مدد سے کوویڈ نائنٹین جو ہے اب کنٹرول میں آ گیا ہے اور ان کی خدمات جو ہیں ان کی اپنی نظر میں بڑی اہم اور قلیدی ہیں ان کے بارے میں شروع دن سے بہت سے سکینڈل سامنے آئے ماسک کا سکینڈل سامنے آیا اس کے علاوہ جو اکیپمنٹ ہم ایکسپورٹ کرتے رہے اس کا سکینڈل سامنے آیا براہ راس وہ اس میں ملاوث نہیں تھے لیکن ان کے حوالے سے فنگر پوائنٹنگ ضرور ہوتی رہی لیکن ان سکینڈل کے بعد چونکہ کوویڈ نائنٹین میں بہت کوشش کی جاری تھی کہ حکومت اپنا سویلین فیس چاہے وہ سامنے رکھے تو ڈاکٹر زفر مرزا جن کو بالخصوص پوائنٹ کیا گیا تھا اپنی سیٹ کو برقرار رکھ پائے لیکن ظاہر ہے جب سے ان سی او سی بنا ہے تب سے ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں کمپلیٹلی سائیڈ لائنڈ ہو گئے ہیں اب کوویڈ نائنٹین کا تمام تر کریڈٹ اور اس کو منیج کرنے کے تمام تر جو کمپلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ان کی طرف نہیں جائیں گے وہ ان سی او سی کی طرف ہی جائیں گے تو اب ویسے بھی ایک ریڈنڈن فگر کے طور پر وہ نظر آ رہے تھے ڈاکٹر زفر مرزا نے اس طور پر جن لوگوں کو آن بورڈ لے کے آیا جن لوگوں کے انہوں نے کانٹرٹس کروائے جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے بعد میں سوال اٹھائے جائیں لیکن نہ ان کی دوری شہریت تھی اور نہ ان کے احساسوں کے اندر کی بہت بڑی آپ کو گربر نظر آتی ہے تو ان کا جانا اس لحاظ سے حیرت انگیز ہے کہ یہ تانیاں والا ایشو نہیں ہے محترمہ کی دوری نیشنیلٹی اور ان کا جانگیر خان سے تعلق ڈاکٹر زفر مرزا ان دونوں چارجز سے آپ کو پرے نظر آتے ہیں لیکن ان کا جانا اس بات کے غمازی کرتا ہے کہ بنائلی طور پر امران خان کو بتایا گیا ہے کہ اپنی چارپائی کی نیچے جھاڑو پھیرنا وہ شروع کر دیں اور بہت سر ایسے لوگ جو تنازع کا باعث بن رہے ہیں ان کو غائب کر دیا جائے اس سے پہلے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان سے صرف جابز چھڑوا دی جاتی ہیں ان کی اوپر کوئی باقاعدہ آپ کو انویسٹیگیشن ہوتی نظر نہیں آتی جو ایکس انفرمیشن کی اوپر ایڈوائزر رہیں اور بہت عرصے تک ٹی وی کی اوپر انہوں نے ڈومینیٹ کیا ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کو نظر نہیں آتی ہیں کسی جگہ پر نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی بحث ہوتی ہے اگرچہ جب وہ جا رہی تھی تو ان کے بارے میں جو سکینڈل نکلا تھا لگتا تھا کہ اب نیب ان کی اوپر چھاپا مارے ہی مارے لیکن کرسی چھوڑنے کے بعد وہ بھی ان تمام الزامات سے پرے ہو گئی اور اب آرام سے اپنی کنسٹیچونسی کے اندر جو ہے وہ فردوسیت بھی پھیلا رہی ہیں اور اپنے ہلکے کے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں ان ریزگنیشن کے بعد توقعی کی جا رہی ہے کہ مزید ریزگنیشن ہوں گے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا پاکستان کے گورننس کے بہران سے کوئی تعلق نہیں ہے تانیہ صاحبہ اے ڈاکٹر زفر مرزا سپیشل اسسٹنٹس تھے لیکن وہ پاکستان نہیں چلا رہے تھے فردوس عاشق اوانس سپیشل اسسٹنٹس تھیں لیکن وہ پاکستان نہیں چلا رہی تھی جو بڑے بڑے ایشیوز ہیں ان کو پر جو بڑے بڑے کرائسس جن لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں شوگر کرائسس کے اندہ جتنے قلیدی کردار تھے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ خسرو بختیار ہوں چاہے وہ جہاں گیر ترین ہوں اگر آپ کو انرجی کے معاملات کو دیکھنا ہے تو ندیم بابر ابھی وہاں پر موجود ہیں اگر ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ایشیوز کو دیکھنا ہے اور انگرو کے حوالے سے بزنس کلیش آف انٹرسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو رزاق داؤد وہیں پر موجود ہیں شہزاد اکبر کی اپنی کنٹروورسیز ہیں لیکن کیونکہ وہ اعتصاب سے منسلک ہیں اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ سروائیو کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اگر آپ نے گورنس کا بہران دیکھنا ہے تو وہ سیاسی طور پر جو اپائنمنٹس کی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہے بزار صاحب ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کابینہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک مرکزیت رکھتے ہیں سیاسی طور پر اور پاکستان کے موجودہ گورنس کے بہران سے یا تو براہ راست منسلک ہیں یا پھر یہ اس گورنس کے بہران کی اوپر جو ہونے والی بحث ہیں اس سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرواتے ہیں تو یہ جو کوئر ٹیم ہے جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے اندر گورنس کا بہران نظر آتا ہے اور حکومت آپ کو ٹامک ٹوئیاں مارتوی نظر آتی ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے جب تک آپ اس کوئر ٹیم کے اندر ریسٹریکٹرنگ نہیں کریں گے اور اپنی اندر کی صفائی نہیں کریں گے تو یہ گورنس کا بہران جانے کا نہیں ہے یہ صرف چیروں کی تبدیلی ہے اگر اس کے بعد یہ شوگر کے اندر جو لوگ انوالو ہیں جو ریل اسٹیٹ کے سکیمز کے اندر انوالو ہیں ایک اور ایک 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 بیان کے ذریعے ایوییشن انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور پی اے اے ایک بھٹھا بٹا کے رکھ دیا ابھی تک اپنی جگہ پر وہ موجود ہیں اس طرح کی بہت ساری ایگزیمپلز ہیں جنہوں نے براہ راست جن کے ویانات کی وجہ سے جن کے نکمے پن کی وجہ سے جن کی بری کارکردگی کی وجہ سے آپ کو پاکستان میں بطرین گورنس کا بہران نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ٹاپ کی اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کابینہ کے میں امران ہے اور کابینہ کو اہیڈ امران خان صاحب خود کرتے ہیں تو اب یہ تصور کہ ہم چار پانچ بندے چینج کر کے چھے بندے چینج کر کے وقتی طور پر پبلک کو سیٹسفائی کر دیں گے اس سے بہران گہرا بہران جو ہے وہ دور نہیں ہوگا اس ملک کے اندر گورنس کا بہران ہے اس ملک کے اندر محشت کا بہران ہے اس ملک کے اندر کنسنسس بیلڈ کرنے کا بہران ہے اس ملک کے اندر آپ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ پاس نہیں کروا سکتے اس ملک کے اندر انصاف کا بہران ہے تو یہ بڑے بڑے چیدہ چیدہ بہران ہے جو چار پانچ لوگ آگے پیچھے جنہیں ویسے آگے پیچھے ہو جانا تھا ان کو ہلانے سے جو تبدیل نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہی ہے کہ جو ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے یہ بالکل ایک ستھی قسم کی ریسٹرکچرنگ ہے یا اس کے بعد آپ کو بڑے سٹیپس اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارا یہ خیال ہے کہ بڑے سٹیپس اٹھتے ہوئے نظر آئیں تو وہ بڑے سٹیپس اور ان کا کھورا جو ہے ان سٹیپس کی جو وجہات بنی جن لوگ کو اپائنٹ کیا گیا ہے وزارہ عمران خان کی طرف ہی جائے گا لیکن یہاں پر آ کر اس نظام کی اپنی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں جس نظام کے بارے وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے آپ کو ستھی طور پر نظر آئے گی ایک آدھ یا دو بندے ہو سکتا ہے اور بھی اس کے گرفت کے اندر آ جائیں لیکن نہ تو اس سے ملک کے اندر پھیلا ہوا بہران حل ہوگا نہ افراتفری کا جو تصور ہے وہ ڈائی ڈاؤن کرے گا وقتی طور پر خبر بن جائے گی اور لوگوں کو چہے میں گوئیاں کرنے کا یا انیلسز کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن پاکستان جس گریو صورتحال کے ساتھ اس وقت دو چار ہے اس کو آپ نہ ڈیفیوز کر پائیں گے اور نہ ہی اس کو ایڈرس کر پائیں گے بہران آج کی بڑی یہ خبر ہے جن لوگوں کو بڑے اعتماد کے ساتھ لائے گیا تھا کہ پاکستان میں آکر نہ جانے کیا ریولوشن برپاپ کر دیں گے اور جن نے پرکسن پریولیجز لیے وہ اپنے ہی نظام کے ہاتھوں ہمیلیئٹ ہو کے یا ڈیسوپائنٹ ہو کر نکلے ہیں اور یہ بھی ایک کمال خاصہ عمران خان صاحب کا جو ان کے نقاد ہیں ان کو کوئی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کے نظام کو تنقید بنانے کے لیے عمران خان نے جو خود باتیں کی ہیں وہی کافی ہیں اور جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ آخر میں وہی ہوتا ہے جو فردوس آشاکوان کے ساتھ ہوا جو زفر مرزا کے ساتھ ہوا جو تانیہ کے ساتھ ہوا جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا اور لسٹ ان لوگوں کی بڑی لمبی ہے جن کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا لیکن وقت آنے پر ضرورت آنے پر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو سٹرینج میں عمران خان کے جو نقاد ہیں ان کو عمران خان سے درنے یا پریشانی کتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی ہے جن کی خدمت یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ریولوشن آ رہا امران خان یہی دیکھیں گے کہ ان کے فائدہ میں کیا ہے جو چیز ان کو کرسی میں محفوظ رکھتی ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کریں گے جو ان کی کرسی کو ذرا سا خطرہ محسوس ہوتی ہے اس کو جھٹ سے ڈمپ کر دیں گے اگرچہ بالکل آخر میں دوبارہ سے دور آتا چلوں ڈمپ کرنے سے اور چہرے تبدیل کرنے سے پاکستان جس بہران کا شکار ہے وہ حل نہیں ہوگا